اسلام علیکم اف تا کنسٹیوشن آف پاکستان رٹس کی اقسام اور ان کے انگریڈینٹس تشروع کرتے ہیں میں ہوں حسنین اے خان ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری فالجی انگریستان کی عدلیہ کو رٹس جاری کرنے کا اختیار تقریباً پانسو بڑھ سے حنصل ہے چودہ سو اناثی میں انگریستان میں پہلی مرد بحث پہ بے جاسے رہائی کے لیے اے بی اے سکور پسلی جاری کرنے کے سسلے میں برطانوی پالیمان نے قانون پاس کیا جبکہ دوسری طرف انیس سو چوون سے قبر پاکستان کے عدالتی نظام میں رٹ جاری کرنے کا کوئی تصور یا اختیار نہ تھا چھے جلائی انیس سو چوون میں پاکستان کے پالیمان نے گورنمنٹ اف انڈین ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائی میں آرٹیکل دو سو تئیسے کا اضافہ کر کے لہور ہائی کورٹ کو اس نئے تنمیمی آرٹیکل دو سو تئیسے کے ذریعے ریٹ ایشو کرنے کا اختیار دیا جناب ایس ہم زفر سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اف پاکستان اور سابقہ وزیر قانون اپنی کتاب میرے مشہور مقدمے میں تحریر کرتے ہیں کہ جناب ایک بروئی کو یہ کریڈٹ ہانسل ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ اف انڈین ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائی میں فضلیہ ترمیمی ایکٹ انیس سو چوون آرٹیکل دو سو تئیسے کا اضافہ کر کر پاکستان کی اضافہ کو ریٹ جاری کرنے کا اخترار دلا ریٹ کا مطلب ہے دکمان یعنی حکم ریٹ کو ایسے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے ریٹ ایز آرڈر ایشو پائے لیگل اتھارٹی ویڈ ایڈویسٹیٹیو اور جوڈیشل پار انسیکلو پیڈیو بریٹینکا کے مطابق ریٹ ان قومہ لہ آرڈر ایشو بائے کوٹ ان دا نیم آف ایساوڑن آتھارٹی لیکوارڈنگ تا پرفورمنس آف ایس سپیسٹیو ایٹ لیٹ کے انگریڈینٹ ہیں لیٹ ایک حکم ہے کسی آلہ مجاز آفیسر یا آتھارٹی کا یعنی یہاں سے مراد کوٹ ہے ہائی کوٹ ہے اور مجاز آفیسر یا آتھارٹی کو جاری کیا جاتا ہے یعنی کسی رسپرڈنٹ کو جاری کیا جاتا ہے جیسے کہ پولیس ہے مینسپر کارپریشن ہے فیڈیشن آف پاکستان ہے اور یہ حکم عدالی کاروے کا حصہ ہوتا ہے اور یہ قانونی ہوتا ہے اور اس کا قانون کا تحفظ حانصل ہوتا ہے ہائی کوٹ انڈر آرٹیکل ون نائنٹی نائن آف تا کنسٹیوشن آف پاکستان نائنٹین سیمٹی تھری پانچ اقسام کی ریٹ چاری کر سکتا ہے جیسے کہ ریٹ او پروحبیشن اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان انڈر آرٹیکل ون نائنٹی فور تھری جاری کر سکتی ہے اگر میٹر پبلک امپورڈنس کا ہو اور فنڈامیٹا ڈائٹ کا ہو جیسے شہلہ زیا ورسز واپٹا پی ایل ڈی نائنٹی نائنٹی فور سپریم کورٹ پی سکس نائنٹی تھری اسی طرح انڈر آرٹیکل سیمنٹین اوپسی کنسٹیوشن آف پاکستان جیسا کہ ایوری سیٹیزن شل ہیو آرائٹ اینڈ ٹو بی امیمبر آف پولیٹیکل پارٹی تو ڈریکٹ سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کی جا سکتی ہے بینرزیر بٹو ورسز فرڈریشن آف پاکستان پی ایل ڈی نائنٹی نائنٹی ایٹی ایٹھ سپریم کورٹ پی ایج سکس فورٹین بینرزیر بٹو ورسز فیڈریشن آف پاکستان پی ایل ڈی نائنٹی 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 سپریم کورٹ پی ایج سیکس سکس میعہ مہمم fundament واشی ورسز پریزنٹ آف پاکستان پی ایل ڈی نائنٹی نائنٹی سپریم کورٹ پی ایج سیمٹی ثری ہائی کوٹ انڈر آرٹیکل ون نائنٹی نائن آفزی کمسٹیوشن پانچ اقسام کے ریٹ جاری کر سکتی ہے نمبر ایک ریٹو پرہویشن ریٹو پرہویشن ایک ایسی ریٹ ہے جس کے تحت کسی متحد عدادت یا کسی سرکاری آفیسر کو کسی کام سے روکا جاتا ہے اور اسے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اسے اسے فیل کا اختیار ہانسلنا ہے ریٹو پرہویشن کی نمائی خصوصیات یہ ریٹ کسی شخص کے خلاف اس کی ذاتی حصیت میں نہیں ہو سکتی یہ ریٹ صرف اگریب پارٹی ہی کر سکتی ہے ریٹ سرکاری اہلکار یا عدالے کے خلاف ہوتی ہے یہ ریٹ کسی متنازع کاروائی کے آغاز پر ہی کی جا سکتی ہے آرٹیکل ون نائنٹی نائن کے سب آرٹیکل ون اے ون کے مطابق دوسرے نمبر پر ہے ریٹ آف میڈامس میڈامس کا مطلب ہے وہی کمانڈ یعنی ہم حکم دیتے ہیں ریٹ آف میڈامس ان معاملات میں جاری کی جاتی ہے جن میں کوئی سرکاری آفیسر اپنے فراز منصبی سر انجام دینے سے نکاری ہو اور یہ فیل پبلنگ نویت کا ہونا چاہیے ریٹ آف میڈامس کی خصوصیات میں شامل ہے یہ ریٹ متاثرہ فریق یعنی اگریب پارٹی کر سکتی ہے جس کے خلاف ریٹ درخواست دی جائے وہ سرکاری ملازم یا محکمہ ہو کام کی نویت بھی سرکاری ہو کوئی دیگر ریمڈی موجود نہ ہو سرکاری ملازم یا محکمہ اپنے قانونی اختیار کے استعمال سے انکاری ہو ریٹ آف کوورینٹو کوورینٹو اس ریٹ کا نام ہے جس کے ذریعے عدالت کسی سرکاری عوضے یا فرینچائز جس کے قبضے میں کسی چیز کا اختیار ہو اسے پوچھ سکتی ہے کہ وہ کس اختیار کے تحت وہ اس عوضے کا دعویٰ کر رہا ہے اکارڈین ٹو آرٹیکل ون نائنٹی نائن سب آرٹیکل بی ٹو ریٹ آف کوورینٹو کی نمائی خصوصیات میں شامحل ہے یہ ریٹ کسی پرائیویٹ عوضے کے لیے جاری نہ کی جائے گی کسی غیر آئینی عوضے کے خلاف بھی ریٹ آف کوورینٹو جاری نہ ہوگی اگر پٹیشن پری میچور ہوگی تو ریٹ جاری نہ کی جائے گی جہاں دوسری ریمڈی موجود ہو وہاں بھی ریٹ آف کوورینٹو جاری نہ کی جائے گی چوتھے نمبر پھر ریٹ آف سرشوری جہاں پر کوئی ٹربیونر یا متحد عدالت اپنی حدود اور اختیارات سے تجاوز کرے وہاں پر ریٹ آف سرشوری دائر کی جا سکتی ہے ایک آلہ عدالت کی جانب سے ایک متحد عدالت کو ریٹ یا حکم دیا جا سکتا ہے کہ وہ مقدمے کا ریکارڈ فرام کرے بہت مشہور کیس ہے سٹیڈ ورسی دوستو وغیرہ پی ایل ڈی نائنٹین فیفٹی ایٹھ سپریم کورٹ پانک سو تیجیو پانچوے نمبر پھر ریٹ آف حیبیس کورپس حیبیس کا مطلب ہے تو برنگ اور کورپس کا مطلب تھا باڈی یعنی کسی شخص کو پیش کیا جائے یا عدالت کے روبرو لائے جائے اگر کسی فرد کو کسی ایجنسی یا شخص نے غیر قانونی طور پر گرفتہ رکھا ہو یا قیاد کیا ہو تو عدالت ریٹ آف حیبیس کورپس جاری کرتی ہے کہ اس شخص کو روبرو عدالت پیش کیا جائے تاں کہ عدالت دیکھے کہ اس کو قانونی طور پر قید رکھا ہے یا غیر قانونی طور پر حیبیس کورپس ریٹ کی نمایہ خصوصیات ریٹ کسی شخص کو قید کرنے کے بعد ہی ہوتی ہے ریٹ کسی بھی شخص یا ایجنسی کے خلاف ہو سکتی ہے وہ سرکاری ہو یا ذاتی حصیت میں ریٹ دائر کرنے کے لیے کوئی میاد یعنی لیمیٹیشن مقررنا ہے ریٹ کوئی بھی شخص کر سکتا ہے عدالت بھی سوو موٹو ریٹ جاری کر سکتی ہے ریٹ کا مقصد انسانی جان کو برامت کرنا اور تحفظ دینا ہے اس تسلے میں بہت سارے کیسز ہیں جیسے کہ یوسف پٹیل وغیرہ ورسی دکرون پی آل ٹی نائنٹین فیفٹی فائیف فیڈر کورٹ تھری ایٹی سیون زرینہ گوھر بنا بلوچستان آسمہ جلانی بنا پنجاب گورنمنٹ پی آل ڈی نائنٹین سیونٹی ٹو سپریم کورٹ ون تھرٹی نائن زیاب الرحمان ورسی دس سٹیٹ پی آل ڈی نائنٹین سیونٹی ٹی سپریم کورٹ پیج فورٹی نائن بیگم نصد بٹو ورسی دس سٹیٹ آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتے رہیں موسیقی